باکموت ہم دیکھ رہے ہیں لگاتار سنٹر پوائنٹ بنا ہوا ہے باکموت میں یوکرین کا روسی سینہ کو زبردست جواب یوکرینی سینہ نے روسی سینہ پر یہاں گولے برسائے ہیں یوکرینی اٹیک سے روسی سینہ کو بھاری نقصان ہوا ہے تصویریں دیکھیں تو برگیڈیئر شرٹیندو ہمارے ساتھ موجود ہیں شرٹیندو جی کیا لگتا ہے باکموت جو ہے یہ ناک کی لڑائی بن گئی ہے ایسا صاف طور پر نظر آ رہا ہے یہاں زمینی جنگ لگاتار پچھلے کئی دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں آمنے سامنے کی جنگ چل رہی ہیں کیا وجہ ہے یہ باکموت جو ہے ایک پاکٹ آف ریزسٹنس بنا ہوا ہے رشیہ کے لیے رشیہ اس پر پوری طریقے سے قبضہ نہیں کر پا رہا ہے اور یہ بڑا ہی لوکلائز بیٹل ہوتا جا رہا ہے کبھی یوکرین کی سینا بھاری پڑتی کبھی رشیہ کی اور یہ کئی دنوں سے آپ نے دیکھا گا کبھی یوکرین ڈیمیج کرتا ہے کبھی رشیہ اس کے اوپر حملہ کرتا ہے یہ ایک پاکٹ آف ریزسٹنس اگر یہ باکموت جس دن رشیہ کیپٹر کر لیتا ہے تو ایک اس کا پورا ایسٹرن یوکرین پر قبضہ بن جاتا ہے یہ اوپر سے لے کھارکیو سے لے کھارسوں تک ایک کنٹینیویس لائن بنتی ہے باکموت کا ایریا کافی منرل سے بھرا ہوا ہے اور ایک پاکٹ آف ریزسٹنس اس کو کسی بھی طریقے سے یوکرین رشیہ کے حوالے نہیں ہونے دے گا اس کے تروں وہ دونوں فلانکس میں حملہ بولتا ہے چاہے وہ کھارکیو کے لیتا ہے نورت میں ہو یا ساؤد میں کھارسوں کے طرف آنا ہو تو یہ ایک بہت ایک ٹیکٹیکلی ایمپورٹنٹ ایریا ہے لہٰذا اس طریقے کا بیٹل چلتا رہے گا رشیہ بھی پورا جور لگا رہا ہے باکموت پر سب سے زیادہ ودھوانسک جنگ دیکھنے کو مل رہے ہیں شردیندو سر جو بتا رہے ہیں بہت ہی رڑنیتی گروپ سے مہتوپن علاقہ اس لیے بھی